ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میج ہیپی گارڈننگ گارڈننگ کیجئے اور خوش رہیے ایک نیا پلانٹ اور اس کے بارے میں کچھ نئی نئی باتیں تو آج ہم جس پلانٹ پر بات کریں گے اس کو بیبی سن روز کہتے ہیں اور اس کا بوٹینیکل لیم جو ہے اپٹینیا کوڈی فولیا اس کو بولتے ہیں لیکن آپ کو اتنا مشکل نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نرسری میں اس کو بیبی سن روز کہکے بھی ہرید سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے سمر اس کا گروئنگ سیزن ہے اور یہ فلاورنگ بھی سمر میں ہی کرتا ہے بہت خوبصورت ہے یہ ایک ہارڈی سیکیولنٹ ہے اور یہ ایک وائن کی طرح ٹریل کرتا ہے ہینگنگ باسکٹ میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کے لیز جو ہیں سیکیولنٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑے سے ربڑ کی طرح موٹے موٹے ہوتے ہیں اور فلشی سے ہوتے ہیں یہ والا سمپل ہے بیبی سن روز اور جو یہ والا ہے یہ ویری گیٹڈ ہے اس پہ بھی فلاورنگ ہوئی ہے بہت خوبصورت لگتا ہے اور گرین نیٹ کے نیچے تو یہ بہت ہی مزے سے گروہ کر رہا ہے بہت بیوٹی فل بہت ڈیسنٹ سا ایک پلانٹ ہے اور سمپل نیچر کا یہ پلانٹ ہے اس پلانٹ کے اتنے زیادہ نخرے بلکل بھی نہیں ہے یہ بہت ایزی سے گروہ کر جاتا ہے آپ کے گارڈن میں تو یہ تو ہو گیا کچھ اس کی خوبصورتی پہ کچھ باتیں اور اب جو ہے اس کی کیر کے بارے میں بات کر لی جائے تو سب سے پہلے اس کی سوائل کیسی ہونی چاہیے سوائل جیسے کہ میں ہر پلانٹ کے بارے میں کہتی ہوں ویلڈرین ہونی چاہیے اور کیونکہ یہ ایک سیکیولنٹ ہے تو اس میں جو ہے اس کی سوائل میں آپ لوگوں کو تھوڑا سینڈ کو مکس کرنا ہے بیچ ریور سینڈ سوری جو ہوتی ہے وہ آپ نے اس کی سوائل میں مکس کرنی ہے تاکہ اس کی سوائل جو ہے تھنڈی بھی رہے ویلڈرین بھی رہے اور کوکو پیٹ بھی آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایک حصہ آپ اس میں گارڈن سوائل کا لے لیں ایک حصہ آپ اس میں کوکو پیٹ کا ڈالیں ایک حصہ جو ہے وہ آپ ورمی کمپوز جو ہے وہ لے لیں اور ایک حصہ آپ اس میں سینڈ کا لے لیں تو یہ اس کی بہت اچھی سی سوائل بن جاتی ہے اور پھر آپ کو سال بھر اس میں فرٹیلائزر بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس میں ورمی کمپوز ایڈ کی ہوتی ہے بہت حبصورت لگتا ہے سوائل اس کی ویلڈرین آپ نے رکھنی ہے اور سیکنڈ جو ہم بات کریں تو اس کو وارٹرنگ کیسی کرنی ہے کیونکہ یہ ایک سیکیولنٹ ہے تو اس کی آپ نے اوور وارٹرنگ بلکل نہیں کرنی اپر سوائل جب اس کی ڈرائی ہو جائے تو آپ نے اس کی وارٹرنگ کرنی ہے کیونکہ اس کے اندر وارٹر ریٹین سسٹم ہے زیادہ وارٹرنگ کرنے سے آپ کا پلانٹ جو ہے وہ مر جائے گا اس کا روٹ روڈ ہو جائے گا بہت حبصورت لگتا ہے اور تھرڈ اگر ہم بات کریں کہ اس کو شیڈ کیسا چاہیے اس کو دھوپ میں رکھنا ہے یا نہیں تو زیادہ دھوپ میں رکھنے سے اس کے اندر کا جو لیکوڈ ہے لیوز کے اندر وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کا پلانٹ ڈرائی ہو کے بلکل حراب ہو جائے گا اور اس طرح اس کی فریش لک بلکل بھی نہیں رہے گی جیسے کہ آپ کو میرے پلانٹ کی نظر آ رہی ہے تو آپ نے اس کو پارشل شیڈ میں رکھنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے سیمی شیڈ میں یہ رہے دھوپ سورج کی روشنی تو آئے لیکن ڈائریکٹ نہیں پڑے جیسے کہ یہ گرین ایٹ کے نیچے پڑا ہو گا ہے تو اب اس بات کر لیتے ہیں کہ جی اس کو پروپوگیٹ کیسے کرنا ہے تو پروپوگیٹ جو ہے آپ اس کو کٹنگ کے تھروں کر سکتے ہیں ابھی اپریل کا انڈ چل رہا ہے تو میں نے جو ہے اس کی کٹنگ مارچ کے سٹارٹ میں ہی لگا دی تھی تو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کی جو روٹس ہیں بہت زبردست قسم کی ڈویلپ ہو گئی ہیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو پلانٹ کی کٹنگ ہے اس کی روٹنگ جلدی شروع ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو کوکو پیٹ میں لگائیں کوکو پیٹ میں جو ہے روٹنگ سسٹم بہت جلدی سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورتی سے اس کی جو ہے کٹنگ لگ گئی یہ میں ایک پلانٹ لے کے آئی تھی اس کے ساتھ میں نے دو پلانٹ بنا لیے اور جو یہ والا ہے یہ بھی میں کٹنگ سے میں نے گروہ کیا ہے اور ایک میں نے جو ہے ہینگنگ باسکٹ میں لگایا ہوا ہے آئے میں آپ کو وہ بھی اپنا پلانٹ جو ہے بی بی سن روز کا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ والا جو بی بی سن روز کا پلانٹ ہے یہ میں نے ایک ہینگنگ باسکٹ میں لگایا ہوا ہے اور یہ بڑی خوبصورتی سے اس میں گروہ کر رہا ہے اور اس کی جو یہ والی برانچیزیں تھوڑی لینکی ہو گئی ہیں اور نیچے کی طرف ٹریل کر رہی ہیں اور اس پہ بھی جو ہے وہ فلاورنگ ہوئی ہے بہت خوبصورت لگتا ہے تو آپ اس کو ہینگنگ باسکٹ میں لگا سکتے ہیں ویسے بھی لگا سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے یہ اور ایک کٹنگ آپ کہیں سے اس کی لے آئے تو پھر آپ اسے دھیروں پلانٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور بہت بیوٹیفول لگتا ہے یہ میرے حیال میں اس کو بیبی سن روز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تب اس کے فلاور جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اس کے جو فلاورز ہیں وہ یوں ایسے بند ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرے دن وہ نہیں کھلتے یہ ایک ہی دن کا فلاور ہے جو کھلتا ہے اور یہ دیکھیں اور بیبی سن روز شاید اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بلکل سن کی طرح لگتا ہے سن کا بیبی لگتا ہے اس لیے شاید اس کو بیبی سن روز کہتے ہیں بہت حبصورت لگتا ہے یہ پلانٹ اور مجھے یہ پلانٹ بہت پسند ہے کیسی لگی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی میرے نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے پلانٹ کے ساتھ اوکی جی اللہ حافظ